نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے بولیوڈ کوین کنگنہ رنوت بہت جلد ایکٹریس اور تمیل نادو کی مکھے منتری جیلالیتا کی بائیو پک میں دکھائی دیں گی اس فلم میں ان کا کردار جیلالیتا کا ہوگا پچھلے دنوں اس فلم کو لے کر سوسل میڈیا پر میکرز نے بڑی گھوشنا کی تھی اس کے ساتھی کنگنہ رنوت کے نام کا بھی اعلان ہوا تھا آپ کو بتا دے کنگنہ کے جنمدین کے موقع پر اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی جیلالیتا کی بائیو پک کا نام تھلائیوی ہوگا تمیل میں اس فلم کو تھلائیوی نام سے ریلیج کیا جائے گا تو وہیں ہندی میں اس فلم کا نام جایا ہوگا اس فلم کو الوی جے نردیسید کریں گے ویسے یہ خبر پرانی ہے لیکن اب اس سے جڑی ایک نئی خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ خبر کے مطابق کنگنہ رنوت نے جیلالیتا کے کردار کے لیے میکرز سے چوبیس کروڑ روپے کی مانگ کی ہے فلم میکرز نے کنگنہ رنوت کی اس ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے کنگنہ رنوت کو چوبیس کروڑ روپے دینے کے نردنے لے لیا ہے جس کے مطابق فلم کے نرماتاؤں نے تیس مارچ کو یعنی کنگنہ کے جنمدین پر اس فلم کی گوشنا بھی کی اور مووی بھی سائن کر لی معلوم ہوگی کنگنہ رنوت سے پہلے اس فلم کے لیے ویدیہ بالن اور ایسور رہ رائے بچن کا بھی نام سامنے آیا تھا لیکن کنگنہ کو اس فلم کے لیے اس فائنل کیا گیا خبروں کی معنی تو چوبیس کروڑ روپے لینے والی کنگنہ رنوت بھارت کی پہلی ہائیشٹ پیڈ ایکٹریس بن گئی ہے کنگنہ رنوت کی دیئے ایک انٹرویو میں قبول کیا تھا کہ چھیترے فلمیں کرنے کے لیے وہ بہت اتسائیت ہیں اچھی کہانی اور سکرپٹ ملے تو وہ جرور اس کا حصہ بنیں گی میں بہت سمیہ سے ان فلموں کا حصہ بننے کے لیے فلم تالاز میں تھی کھہرحالے ہی میں کنگنہ رنوت فلم مانی کرنے کا دک کیون آف جہاسی میں دکھائی دی تھی فلم میں ان کا کردار جہاسی کی رانی لکشمی بھائی کا تھا اس فلم نے باکس آف اس پر اچھی کمائی کی تھی